اللہ شریف کلو وشادن محمدن عبدو ورسولو اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اسلام علیکم میرا آج کا لیکچر لیکچر نمبر اکیس کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ اپنی جماعت کے جماعت احمدیہ کے کچھ صاحب ایسے اصحاب کا ذکر کروں جو کہ صاحب کشف رویا اور کشوف تھے اور ان کا سلسلہ بہت عالی بزرگان میں شامل ہوتا ہے میں آج کا لیکچر حضرت مولانا غلان رسول صاحب راجے کی کا تعرف پیش کروں گی اس لیکچر میں اور اگلے لیکچرز میں کیونکہ ان کا ذکر ایک لیکچر میں بہت کم ہے تو اگلے لیکچر میں ان کے مزید کشوف اور دعاوں کے اثرات ان کے بارے میں ذکر کروں گی تو آج کا لیکچر شروع کرتی ہوں آج کا لیکچر حضرت مولانا غلان رسول صاحب قدسی فازل رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار سلسلہ آلیہ احمدیہ کے ان بزرگوں میں ہوتا ہے جو صاحب رویا و کشوف تھے آپ گجرات صوبہ پنجاب کے گاؤں راجے کی میں پیدا ہوئے یعنی کہ صوبہ پنجاب کے گجرات ذلہ کے گاؤں راجے کی میں پیدا ہوئے اس وجہ سے آپ کو مولانا غلام رسول صاحب راجے کی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یا ان کی پہچان مولانا غلام رسول راجے کی ہے ان کے نام پہ مسجد اور سڑک ربوہ میں اکسر چوک مسجد اکسر کے سامنے جو اکسر چوک ہے اسے چناب چمن عباس کی طرف جو سڑک جا رہی ہے انسرت اکیڈمی کے آگے سے گزرتی ہوئی اس کا نام راجے کی روڈ انہی کے نام سے منصوب ہے اور مسجد کا نام بھی مسجد راجے کی ایک پہچان ہے ربوہ میں میں ان کو ان کی بارے میں جو لیکچر میں انٹی آر کیا ہے اس میں ان کی اپنی کتاب حیاتِ قدسی سے حوالے لیے ہیں یا مواد اکٹھا کیا ہے تاکہ میں جو ان کی کلم سے لکھے ہوئے حالات ہیں ان کو تقریباً ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کر سکوں جو کہ بہت معلومات سے مبنی ہیں آپ نے اپنی سوانِ حیات کے تفصیلی خیالات خود کلم بعد کیے جس میں خاندانی حالات سے لے کر اہدِ تفعولیت جوانی اور بڑھاپے بلکہ قبول احمدیت اور بڑھاپت تک کے ایمان افروز واقعات نیز قرآن کریم کے سیکڑوں معرف اور تقریباً نیز صدی تک کی تبلیغی مہمات کا ذکر درج ہے ان کی اس کتاب جس کا نام حیاتِ قدسی ہے اس میں اپنی سوانِ حیات میں خود تحریر فرماتے ہیں اور ان کے خاندانی حالات ان کا سارا زمانہ احمدیت کیسے قبول کی اور ان کی تبلیغی مہمات وغیرہ کا ذکر ہے جو میں وقتاً فوقتاً لیکچر کی شکل میں پیش کروں گی تبلیغی مہمات کا ذکر درج ہے جن کو مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے حیاتِ قدسی کے نام سے شائع کیا یہ کتاب حیاتِ قدسی جو کہ پانچ جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ پانچوں جلدیں اکٹھی کر کے دفتر اشاعت ربوہ کی طرف سے شائع ہوئیں اب ان پانچوں جلدوں کو دفتر نشرو اشاعت قادیان وقالت اشاعت لندن کی جازت سے شائع کرنے کی توفیق ملی میں اپنے اس لیکٹر میں اختصار سے بیان کرتی ہوں حضرت مولانا غلام صول کا نام غلام صول اور والد کا نام میاں کرم دین صاحب اور ان کے گاؤں راجے کی ہے جو گجرات پنجاب کے شہر سے چودہ میل کے فاصلے پر مغرب کی جانب آباد ہے اور قوم ان کی وڑائچ یا بڑائچ سے تلق ہے گجرات کے وڑائچ جو ان کی قوم ہے کہ تحریری ریکارڈوں زبانی نصب ناموں اور ایک انگریز کی تاریخ سے ظاہر ہے راجہ جیتو جو وڑائچ کی نسل سے تھا کہ نسل میں سے ایک راجہ نے اس کی اولاد ہیں کسی زمانے میں اس راجہ کے بڑے ویٹے ہری نے گجرات شہر کے قریب ایک گون بسایا تھا اور اس کا نام اپنے نام پر ہریے والا رکھا تھا اب ایسا ہی اس کے بیٹے مگو نامی نے مگو وال اور پھر اس کے بیٹے راجہ نے موزہ راجے کی عباد کیا تھا چنانچہ ان کا خاندان اور راجہ کی کے تقریباً تمام ذمہ دار اسی راجہ کی اولاد ہے جو راجہ جیتو کے سب سے بڑے بیٹے ہری کا پوتا تھا اب ان کے ابائی خاندانی حالات کے بعد ان کے جد امجد کا مسلمان ہونے کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذکر کرتی ہوں موزہ راجہ کی میں ایک قادری طریقہ کے صوفی منش بزرگ رہتے تھے ان کا نام ان کا نام نامی محمود تھا اور جوٹوں کی سمرہ قوم سے تعلق رکھتے تھے ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے راجہ صاحب کے پوتے سارنگ نے جو اس وقت گرد و نوا میں بڑے دب دبا کا رئیس تھا اس نے انہیں مار پیٹ کر اپنے گاؤں سے نکال دیا چنانچہ وہ بزرگ راجہ کی سے لہور چلے گئے اور وہاں اندرون مستی دروازہ میں ریایش اختیار کر لی آخرین کی مظلومیت رنگ لائی اور ہمارے جد سارنگ زمانہ کی آفات کا بری طرح شکار ہو گیا اس دوران میں اس کا بیٹا جو ظلم ستم کا چشم دیت گوا تھا یا جس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا تھا یہ ظلم ستم اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اپنے باپ کے مرنے کے بعد مسلمان ہو گیا اور فریضہ حاج ادا کرنے کی وجہ سے حاجی کے نام سے مشہور ہوا اس کے بعد ہمارا یہ جادی یا یہ ہمارا بزرگوار اپنے ہندو باپ کے گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے خود حضرت محمود صاحب قادری کی خدمت آلیہ میں حاضر ہوا جو کہ لاہور جا چکے تھے حضرت محمود صاحب حضرت محمود صاحب میں جب ان کو دیکھا تو اپنی مسنت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہمارے جادے بزرگوار نے عرض کیا کہ حضرت میں تو اپنے باپ کے ظلم کی معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں اور آپ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے کھڑا نہیں ہوا بلکہ تیری پوشت میں ایک کتب پیدا ہونے والا ہے اس کے احترام کے لیے کھڑا ہوا ہوں پھر فرمایا کہ تمہارے باپ کا قصور اس صورت میں معاف کر سکتا ہوں کہ آئندہ جو لڑکا بھی تمہارے یہاں پیدا ہو اسے میری تحویل میں دے دیا کرو چنانچہ وہ اس بات پہ راضی ہو گئے اور اپنے صاحبزادہ کو ہوش سنبھالنے پر آپ کے سپورٹ کر آئے حضرت محمود صاحب نے حسن تربیت اور حسن تعلیم سے اس بچے کو ایسا باکمال بنا دیا کہ وہ اس وقت لاہور کے صوفیاء و علماء میں خلیفہ عبد الرحیم کے نام سے مشہور ہوئے پھر حضرت محمود صاحب نے خلیفہ عبد الرحیم صاحب سے اپنی صاحبزادی کی شادی کر دی اور آپ ہمیشہ کے لیے لاہور ہی میں اکامت پذیر ہو گئے اور پھر زندگی پر اپنے آبائی گاؤں راجے کی واپس نہیں آئے اور فوت ہونے کے بعد انہیں اپنے خوسر بزرگوار اور پیر طریقہ حضرت محمود قادری رحمت اللہ علیہ کے پہلوں میں انارکلی بزار لاہور کے پیچھے پرانی جی کے باڑھ کے درختوں کے نیچے دفن کر دیا کیا حضرت خلیفہ عبد الرحیم کے متعلق آپ کے صاحبزادہ یعنی خلیفہ عبد الرحیم کے صاحبزادہ حضرت محمد یحیہ عرف میا نور صاحب چنابی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب وسیلت العیمان کے شروع میں تحریر فرمایا کہ میرے والد ہمیشہ دن کو درس و تدریس اور رات کو یاد الہی میں مصروف رہا کرتے تھے حضرت میا نور صاحب چنابی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت محمد یحیہ عرف سوری حضرت میا نور صاحب چنابی یعنی حضرت محمد یحیہ جن کو نور صاحب چنابی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اپنے والد ماجد حضرت خلیفہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد اپنی برادری کے لوگوں کے اسرار پر اپنے وطن راجع کی تشریف لے آئے اور ادگد کے لوگوں کو اپنے علمی اور روحانی فیض سے روشناس کراتے رہے یا شاد کرتے رہے ہمارے بزرگوں اور اس علاقہ کے ہمارے بزرگوں یعنی حضرت غلام سول راجع کی اپنے بزرگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے بزرگوں اور اس علاقہ کے عام لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے جد امجد کی اولاد میں سے جس کتب کی تقریم کے لیے حضرت محمود قادری صاحب اٹھے تھے وہ کتب میاں نور چنابی صاحب تھے بہرحال آپ اس زمانہ کے بہت عالم اور واصل بزرگ تھے واصل باللہ بزرگ تھے آپ نے اس زمانہ میں ایک فارسی کتاب وسیلت العیمان اور ایک اور کتاب اپنے بیٹے حافظ عبدالغفور کے لیے تحریر فرمائی لیکن یہ دونوں یہ کتابیں عربی اور فارسی میں تھیں افسوس کہ یہ دونوں کتابیں سکھوں کی توافل ملوقی کے زمانہ میں انہوں نے ان کے کتب خانے کو بھی جلا دیا نادر کتابوں کو بھی جلا دیا اور ان کے بزرگوں کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کر دیا یا حضرت مولانا غلام صور الراجع کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مقصد یہاں ان بزرگوں اور ان کی اولاد میں سے جو کہ بعض مستجاب دعوات لوگوں کی کرامتیں بیان کرنا نہیں ہے اس لیے میں یہیں تک اس پر اکتفا کرتا ہوں وآخر اور دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی